الحمدللہ ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین بعبوا أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجد يبدغون فضلا من اللہ ولزوانا وقال الله تعالى في مكام نافر والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورزوان ما هي آمنا دا جو لا لے ساری دنیا ہاتھوں بے مثال انجنی باجی پوری توجہ نہ جا کے سننا ہے ما هي آمنا دا جو لا لے ساری دنیا ہاتھوں بے مثال گلم قدران دی کی سناوا گلم قدران دی کی سناوا آنکھیں حلیمہ میواری جاما سوہنا مکھڑا سوہنا مکھڑا نالے سونی چالے ساری دنیا ہاتھوں بے مثالے ما هي آمنا دا جو لا لے ساری دنیا ہاتھوں بے مثالے صدیق اور عمر دی کیا باتیں صدیق اور عمر دی کیا باتیں ملے ملے جنننو سونے مدنی دا ساتھے ستے عجوی حضور نالے ستے عجوی حضور نالے ساری دنیا ہاتھوں بے مثالے مائی آمنا مائی آمنا دا جو لا لے ساری دنیا ہاتھوں بے امام المرسلین امام المجاہدین فہا یاسین خادم النبیین امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء ختم الانبیاء میرے اور قصدر احبرو رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ادھر اعلا و بالا واسطے ہیں دوستوں حضور بھائیوں عزیز ساتھیوں پردے دے اندر بیٹھ کر سماعت فرمان والی محترمات مکرمات معظمات اسلامی روحانی پردہ نشیم اور مہنوں قرآن مجید دو مقام میں دوستا حباب دے سامنے اعتلاوت کیتے ہیں انہ دونا مقامات اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب دا آپ دے ساتھیاں دا تذکرہ فرمایا میں انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام دے صحاب دا تذکرہ چونکہ اللہ رب العالمین نے جملہ اصحاب دا تذکرہ فرما کے اعلان اعلان کر دیتا ہے جنہیں 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 چونکہ نبی پاک بڑی فوت ہو جائے کسی دی والدہ فوت ہو جائے کسی دا بھائی عزیز اکار فوت ہو جائے ایک دن فوت ہو گیا چوبی کے انتے ہو گینے اگلے پندرہ منٹہ دے اندر او دے باگ دا او دی والدہ دا گم کاٹ ہو جائے گا جیڑا گم چوبی کے انتے رون دے نال کٹ نہیں ہویا کم نہیں ہویا اگلے دسہ منٹہ دے نال رون دے نال کم ہو جائے گا نہیں ہوئے گا پھر ماں باگ تے نعمت دی اسی نعم البدل ہی اللہ نے بیٹا دیتا ہے بڑی بڑی نعمت ہے اولاد اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے بیٹا دیتا نعمت آئی ہے اللہ نے اپنے کول بل آل ہے نعمت چھن گئی ہے امانت واپس چلی گئی ہے او دے مد مقابل او دے نعم بدل دے اندر اللہ رب العالمین نے تین بیٹے عطا کی تین پتا چل گیا کہ ہر نعمت دا نعم بدل دنیا تین اندر مجود ہے اگر کسی نعمت دا نعم بدل نہیں تو وہ ماب اور والدہ نے جیڑے اکوری چلے جان تے واپس آن دے نہیں اگر جنازے تا ساڑھے داس ٹائم دی انشاءاللہ پبندی ہوئے گی جمج بھی ٹائم دی پبندی ہو اسی اللہ دے فضل اللہ آپ ٹائم رہا کھلے نعم پنتالی منٹ ہو انہیں چالی منٹ اگلے چالی منٹ تھا کہ ٹائم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک گینڈ بن دا کس ہوا گینڈ کر لی چلے اگلے جڑی میں کہا رہی یہ نا تی منٹ تھا ٹائم میں دا سو میرے اپنے نے بھی چلو کس اگلے کوئی فرمایش ہوئی دی انشاءاللہ پوری ہو جائے بھی ایک پورا کھنٹ ٹائم میں تقریب گا انشاءاللہ ایک کھنٹ تو اوپر نہیں جام آگے لیکن ایک کھنٹ تو اسی پوری تو وجہو نہ بیٹھنا اے نا ایک میں تقریر پا میں ساتھ گئے دیکھ کر آلو کئی مول بھی ساتھ گئے لیکن دن دن لہٰذا ایک اگر سن لو عمل کر کر جاؤ دعا کہو ہاں میں جو کچھ بیان کر اللہ رب العالمین حق سچ بیان کر تحفیق عطا فرمائے میں انشاءاللہ پہلے اصحابی قربانی بیان کر گا فی نبی پاک علیہ سلام دے صحابی بینے آپ دے دماغ بینے حضرت علی صبح رضی اللہ تعالی انہو بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کوئی عصیمی مولا کہنے مطلب تُسی کہو کہ خریب بابی عصیمی مولا کہنے مولا علی رضی اللہ تعالی انہو دے اندر کوئی اقباحت نہیں تُسی مولا نہیں کہو مولا عربی دے دوست انہو آکھیا جاندہ ساڑھے نانو بڑا دوست حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو دا کوئی ہو ساگدہ نہیں تُسی حضرت علی رضی اللہ دوست نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ ساڑھے دوست نہیں پھر اسی کیوں نہیں مولا علی کہنے سب کہو حضرت مولا علی رضی اللہ انہو انشاءاللہ انہو شان بیان ہوئے گی انہو دا مقام انشاءاللہ بیان ہوئے گا انہو پہلے جملہ اصحاب دیا قربان جنہ ایک وری کملی والدہ کلمہ پھر لیا پھر انہو دوبارہ چھڑے نہیں جنہ مرضی انہو قربان دین 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 نہیں اور جس طرح فصل انہو بے پتہ چال جان دا زیمی دار دا وہ صحت انہو بے جناب فصل دی پوری بھوائی دے جناب کٹائی دے پتہ چال جان دا کہ اے جیرا کسان فصل ہے بہت اچھا اس سے ترہا شگرد نو بے پتہ چال جان دا شگرد کڑا کو چنڈے آئے گا اس سے ترہا نبی پاک علیہ السلام دے صحاب دی تربیت بے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم دی تربیت پتہ چال دا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسحاب دی تربیت کی میں کی تھی پھر میں اینج کماتے مبالگہ نہیں اور بات غلط نہیں کہ جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے اسحاب دے بارے تبرہ کرے میرے پیغمبر دے اسحاب دے بارے زبان درازی کرے حقیقت دے اندر انہیں صحاب دے زبان درازی نہیں کی تھی بلکہ انہیں نبی پاک علیہ السلام دی تربیت زبان درازی کی تھی نبی پاک علیہ سلام دے سارے سارے ساب جنتی نے اچھی بول کہ سارے شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ دا شان آپ دی مقام بیان کھنا میرے یارت سارے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ سلام دا نام پوری گفت گود دے اندر جتے جتے آئے گا اتے اتے درود دی چل پیدا گھنی جائی دی اے ماشاء اللہ جن نے بندے بیٹھے ہو نا او نیعواز درود دی نہیں آئی ایک وری مو مٹھا کرتے دبارہ درود پڑھو میرے عورت سان پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھ کام رکھے آجے آقا علیہ صلی سلام سین نازل ہون فرمایا محمد رسول اللہ والذین مآہ اشداء والا کفار رحماء بین ہم تراہم رکعا سجد ابتغونا فضلا من اللہ ورزوان فرمایا نبی باق علیہ صلی و سلام اللہ رب اللہ رب فرما دے محمد پیغمبر جی اے لوگ تو آنے کونوں سوال کر دے اے جڑے تو آنے قریب آ کر کے بین دے اے جڑے تو آنے کول آ کر کے بین دے اے کون لوگ نے اللہ رب اللہ رب جواب دے تا محمد رسول اللہ 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 محمد رسول صلی اللہ علیہ و سلام واللہ زین مآ اہو شد داؤ والل کفار رحم بین ہم تے میں نبی صلی اللہ علیہ و سلام دے کول جڑے آکے بیٹھے نے نبی باق علی صلی و سلام دے صحابہ نے اللہ نے انا دیا خوبی آنو قرآن مجید دے اندر بیان کیتا ہے ایک سو لگ دے ہونا سرا مہین دے سونا جڑے بندے دے بارے ایک مرتبہ قرآن مجید دے اندر آئت نازل ہو جائے اللہ اکبر اللہ حدی شان کی ہوئے گی حدہ مقام کی ہوئے حدی رفت کی ہوئے حدی بلندی کی ہوئے دے نبی باق نے صلی اللہ و سلام دے صحابہ و صحابہ نے جنا دے بارے اللہ رب العالم نے ایک نئی دس نئی سو سات سو آئت قرآن مجید دے اندر نازل کر دی تیانے جدا ایک وری تذکرہ ہو جائے قرآن مجید دے اندر ہو دی شان دے کیا کہنے نبی پاک علیہ صلی سلام دے سہاب سات اللہ اکبر اللہ فرمایا واللہ زین مآہ ہوا شدہ ولل کفار رحمہ بینہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اے جڑے تیرے کولا کے بیٹھے نے اے تیرے صحابہ ایک کافران دے واستے سخت جان دے نے تے جدو آپس اندھر واری آن دی اپس دے اندھر واری آن دی اے اللہ اکبر اللہ کائنا دی لوگوں نبی پاکہ نے صلات و سلام دے صحابہ نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑے ہے تے کلمہ اتنا پڑے ہے کہ اپنیا جان بھی قربان کر دی تے اپنا مال بھی قربان کر دی تا اللہ اکبر اللہ دیونے جان قربان کر دی تی میں ایک دو مثال مال دی قربان نیدیا بیان کر اور ایک مثال جان دی قربان نیدی بیان کر پھر شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعال نو بیان کر دیا توجہ دن آل بات نو سماد برمان اللہ اکبر اللہ نبی باقع نے صلاة و السلام دے صحابہ نے اپنا مال کی میں قربان کی تا او حدیث مات فرماؤ تی اندر چھانڈ پہن جائے میرے عورت سان پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ صلاة و السلام نے جکر کے چندے دا اعلان گھر دیتا فرمایا میرے صحابہ جنگ واسطے چندہ چاہیتا اللہ نبی پاک علیہ صلاة و السلام نے جب اپنے صحابہ دے اندر یہ تو چندے دا اعلان کی تائیں اونا دینا دے سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالی نے فرماتے نے کہ اونا دینا دے اندر میں عمر دیکھ اور مال ذرا واو آیا سی تو میں دے اندر سوچ عمر ابو بکر دے بازی لے جانے آج پیغمبر نے چندے دا سوال کر لیا آج نبی پاک علی صلاة و السلام نے چندہ مانگ لیا میرے پیغمبر نے مال دا سوال کی تا ابو بکر دے کوئی مال نہیں لہذا میرے کوئی مال اگر ابو بکر دا سوال دی رم نے میرے بی زار دی رم لہذا میں آج ابو بکر بازی لیا جانے اللہ اکبر اللہ ایت جنہ وقت آیا نٹھائی چاکھ دیا باس یا وہ تو بتا چلے آئے یبی پاک علی صلاة و سلام دا انعام سن لیا صحابہ چلے اپنے اپنے کران دے اندر سیدنا عمر فروغ رضی اللہ و تعالی ایک جنہ دا پورے دا پورا سمان ایک جگہ دے اکٹھا کر لیا اکٹھا کر کر کے جناب دے دو حصے کر لینے ایک حصائد در عددہ سمان اپنے کر دے اندر چھڑے ادھے سمان گھٹڑی بنائیے تے چلے گئے نبی پاک صلی اللہ سلام دے میرے پیغمبر نے جگہ کے عمر آرہ نے جگہ کے قریب آئے نینا تے آقا پوش دے عمر کی لے کر کے آئے فرما دے مہبوب کر دا پورے دا پورا سمان ایک جھا کی تے مہبوب تے بھی پہلا نمبر سی تے صدیق دا جو بھی پہلا نمبر میں پیغمبر دے صحاب دے قدم دو قربان کر کے رکھ دیا اللہ اکبر اللہ مہ جی عائشہ عرض کر دیا نے مہ جی عائشہ فرما دیا نے میرے بابا ببکر کر دے اندر آئے آقا صلی اللہ سلام نے چند دا دا دے نال کم نہیں چل دا ایتھے تے محب تا چل دیا نبی پاک علیہ صلی اللہ دے حکم دی تا بیاد داری کی نئے میرے پیغمبر دنال تے انہوں پیار کی نئے تیریا چھنڈیا نہیں دا سنگیا اللہ اکبر ویر جی اے بارا ربی اللہ بلان میں اینی کہیں دا کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ سلام دی بلا دبا ساد دی خوشی نہ کر لیکن نبی جی چھنڈیا نہ لگایا کر ایس واسطے اگر چھنڈی لگانی اے تو چھنڈی لگائیں گا اے چھنڈی اترے گی تے جلے گی بزار دے اندر اے چھنڈی گرے گی گار دے اندر اے نیریا جناب اس چھنڈی نوڑا کر لے جان گیا اگر چھنڈی لگانا چھنڈی لگا اگر چھنڈی لگانا چھنڈی تے اپنے جناب داری والی چھنڈی لگا اللہ دی قسم چھنڈی اے دی باب برکت اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علی سلام دے جناب تا پیاد داری مگ دے نبی باک علی سلام دا حکم تے محب تا مگ دے اللہ اکبر اللہ مہ جی عائشہ فرما دیا نے اینج کر کے میرے بابا نے کر دا پورے دا پورا سمان نکٹھا کر لیا دی گھٹری بنا لئی بنا کر دے اپنے سر مبارک دے تے رکھ لئی اللہ اکبر اینج کر کے میرے پیغمبر دا یار توریا جا رہے کر دے اندروں مہ جی عائشہ فرما دیا میرے بابا اینج کر کے دیوار دے نال ہاتھ لگان دے جان دے نے اینج کر کے دیوار دے نال ہاتھ پھیر دے جان دے نے کہ شاید کوئی لوئے دی جی میرے دیوار دے اندر میرے جائے جی میں پیغمبر دے قطمہ کربان کر دیا واب با کر تیرے ایمان دو صدقے واب با 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 تیرے میں پیار دو صدقے مہ جی عائشہ فرما دیا کہ میرے بابا اینج نبی پاک علی صلی سلام دے سامنے آقا فرما دی ابو بکر آگے جی سنے پیغمبر جی آگے ابو بکر کی لے کر کی آیا اللہ تو اکبر ذرا دل تی حترہ کے بات نو سننا نبی پاک علی صلی سلام دے سے ابو بکر کر دا سارے دا سارا سمان لے آیا آقا کخوی کارنی چھاڑ گیا پیغمبر جی تو اسی حقم کی تا ابو بکر نے مال دی قربانی دیتی تی قربانی انہی دیتی شاک منو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو دے کردہ پورا سمان سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالی انہو دے عدد کاردے نالو زیادہ مہنگا نہ ہوئے لیکن ویر جی پیغمبر علی صلی اللہ سلام دی محبت بات ہے عمر عدد کاردہ سمان لے کیا ابو بکر نے پورا کاری چوک کے لے ایسے محبت دا پتا چلتا ہے ایسے قربانی دا پتا چلتا ہے اللہ اکبر آقا فرما محبت چاڑ کے آیا برمائے محبت جی تو آٹی محبت چاڑ کے آیا اللہ رب العالمی دی محبت چاڑ کے آیا اے پہلی حدیث سن لے یہ دوسری نبی پاک علی صلی اللہ سلام دے صحابہ نے اپنے مال دیا بھی قربانی دیتی آنے تے اپنے جان دی بھی قربانی دیتی اللہ اکبر اللہ لہم ایک جان دی قربانی نوازے کر دیا میری عورت سان بیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علی وآلہ نبی پاک علی صلی اللہ دی صحابی حضرت حرام ابن منحان رضی اللہ اے جر توجہ میرے رکھ رکھ رہی ہیں آقا صلی 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 اپنا مال بھی قربان کیتا ہے اپنیاں جان بھی قربان کیتا ہے اے مال والی حدیث تسی سن لے اے جان دی قربان نوی سن لے حضرت حرام ابن منحان رضی اللہ وآلہ نبی پاک علی صلی صلی وآلہ نے ایک کافرہ دے امیر بنا کر کے پہجے نے ایک کافرہ آمر بن تفیل دے علاقے دی طرف گئے ہے میرے معنی دی طرف کھ دے میرے پیغمبر نے اسی صحابہ نے نبی پاک علی صلی وآلہ سلام ستر صحابہ نے شرکت کی تھی اللہ خو اکبر اللہ حضرت حرام ابن بن حان رضی اللہ اس لشکر دے امیر بن گئے نے یبی باک علی صلی وآلہ نشکر میرے معنی دی طرف کھ لیا آمر بن تفیل دے علاقے دی طرف کھ دے اللہ خو اکبر نکر کے ستر صحابہ میرے معنی تکھنے خون گئے میرے پیغمبر کا کل سحابی حضرت حرام ابن بن حان رضی اللہ تعالی کل عمر بن تفیل دے دربار دے اندر گئے تے عید دربار دا قانون پہ جیڑا بندہ بی دربار دے در آئے اپنا سار جکا کر آئے اللہ خو اکبر نبی باک علی صلی و صلی صحابی عید دربار دے اندر گئے نے سار اٹھا کر کے گئے نے عمر بن تفیل گئے لگا تو میرے دربار دے اندر سار کیوں نہیں جکایا اللہ خو اکبر فرمایا جی دون دا کمنی والے دے ہاتھ دے اٹھ دے رکھ دے دائینا وہ دا گئر دے سامنے سر جکان والا معاملہ ہی ختم گا دے تائے ایک بخد نے پیچھے اپنے کھڑے ایک فوجی نو اشارہ کی تا اس بعد بخد نے پیچھو نیزہ مارے ہے کانڈ والے پاس نیزہ لگائے سینے والے پاس نیزہ بہار آگے آئے خوندہ فوارہ نکلے ہے میرے پیغمبر دے یار دے سینے دے وچوں اللہ خو اکبر اللہ اگر تیرا فیس بوک تو ٹیم لگ جائے اگر واتس ایپ تو ٹیم لگ جائے اگر تیرا انڈرائٹ تے نیٹ موبائل تو ٹیم لگ جائے میرے پیغمبر دے یار دیا خوربانیاں بھی پڑھ لیا کار اللہ اکبر اللہ اینج کر کے خوندہ فوارہ نکلے نبی پاکہ نے ہی صلاة و سلام دے صحابی نے اینج کر کے اپنے خوندہ بھوک پرے نالے پورے زور دے نال اکالی صلاة و سلام دے صحابی نے کفر دے دربار اندر کفر دی سرکار اندر کافران دے چوند دے اندر میرے پیغمبر دی یار نے اچھی دینی نعرہ لگایا فرمان کامیاب ہو گیا ما میں کامیاب ہو گیا ما عمر بن تو فیل سستر رہ گیا حیران رہ گیا وہ یار کدھا دے بندے نے اپنیا جانا قربان کرنو بھی کامیاب سمجھ دے نے اپنیا جانا قربان کرنو بھی اللہ اکبر اللہ اکامیاب بھی تے کامر ہنی سمجھ دے نے اپنے سپاہیانو میرے مونہ تے کلی اللہ اکبر اے دلتے حضرہ کے سنوانی باتیں ہو تھے دے سیاسیانے اے دے سپاہیانے نبی باق علی صلات و سلام تے ستر صحابیانو شہید کر دیتا اللہ اکبر اللہ بھی جی سیانے کے دینے پتا تے انو چل دے نا دنو دوخ لگے نا دوخ تے دیتے گئے اللہ اکبر اللہ اللہ نہ کرے اللہ خمار نہ کرے اگر ایک پینڈ دے اندروں پانچ مییتہ کڑھیا نکل جاننا کہ پورے پینڈ دے اندر شعور برپا خون جان دا یار کی ڈاب سوسے ایک کر دے اندروں جناب پانچ مییتہ نکل گئی آنے ذرا دیلتے ہاتھ رکھ سوچ آتے کرنا مدینے داندوں کی سما خوئے گا جدو مدینے دے اندروں ستر جناب نکل گئے خون گئے جدو مدینے شہر دیا ستر عورتہ بیوہ ہو گئی خون گئی جدو مدینے شہر دے ستر کران دے چراغ بوجھے گئے جدو مدینے شہر دے ستر کران دے بچے یدیم ہو گئے نبی باق علیہ سلام دے صحاب نے جنہ نے اپنے جان دیا بھی قربان دیتیا نہیں تے اپنے مال بھی قربان کر دیتا فرمایا محمد الرسول اللہ واللہ زین مآہ اشد داؤ الال کفار رحم بین ہم ترا ہم رگا ان سجاد یب تغ نبی باق علیہ سلام دے صحاب نے اپنی جان بھی قربان کی تی اپنا مال بھی قربان کی تی لے میں اپنی محب تا اظہار کر دیا تی نال تی رسو تاز کر دیا اللہ اکبر اللہ ان دیتیا نے جان نال مال دیتے نے تائی اور رب نے بھی رب کمال دیتے نے اگ این دیتیا ان جان نال مال دیتے نے تائی اور رب نے بھی رب کمال دیتے نے اب شی نو وی خلا زر آن جی د و لے یا اب شی نو وی خلا زر آن جی د کوئی لے آتے لیٹ کے بھی نہیں جے ہونی بولے آ کی میں سانو حوصلیں بھی لال دیتے نے سونگے جے نید آگئیے کی میں سانو حوصلیں بھی لال دیتے نے تائیو رب نے بھی رتبیں کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے انہ لئی اعلان ہو گئے جنتاں دے انہ لئی اعلان ہو گئے گھر بار گھر بار دینا اتو بار دیتے نے تائیو رب نے بھی رتبیں کمال دیتے نے انہ دیتیاں نے جانانا لے مال دیتے نے تائیو رب نے بھی رتبیں کمال دیتے نے میری اور تسان پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سیاں با ایک مال دی قربان ہو گئی دے اچھی بولو دو جی جان دی قربان ہو گئی اے میں آخری عدیس بیان کراں پھر نبی پاک علیہ السلام دے دمات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیشان بیان کرنا انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام دے سیاں با نہیں آقا علیہ السلام دے حکم دے ہوتے جڑے سیاپی نے ایک وری کلمہ پاڑ لیا ہے نا وہ نے نبی پاک علیہ السلام دے اللہ نہیں چھڑےیا اوہ یار ایچھے آپاں بیٹھے ہیں نا میں بیان کر رہے ہاں میں مسلمان ہوں تسی سن رہے ہو تسی مسلمان ہو اے مجمع سارا مسلمان دے مسلمان دے یہ جی انشاءاللہ اے پینڈ سارا ہی مسلمان دے اے شہر سارا مسلمان دے اے ملک سارا ہی مسلمان دے اور شان نبی پاک علیہ السلام دے سیاپہ دا بیان ہو رہے ہیں گل لگ لیے مجلس بھی کافران دیں بیان کرنوالا بھی کافر ہیں سننوالے بھی کافر نے مجلس پوری کافران دیں محفل پوری کافران دیں محلہ گلی شہر پورا کافران دا ملک پورا کافران دا اور شان نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا بیان ہو رہے ہیں لکھی آگے تھے لکھی آب بخاری شریف تیندر میری اور دوسانے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی باک علیہ السلام نے مختلف بادشاہ و دیوالخات پہ جنے اے میرے نبی باک علیہ السلام نے ہرکل بادشاہ دی ترویخات کلیا ہے اپنی نبو و دخات کلیا ہے کہ اللہ رب العالمین میں نبی بنایا ہے لہٰذا میری دعوت نو قبول کرونا اس ہرکل بادشاہ نے اپنے سپاہیاں نو بلایا اللہ خو اکبر اللہ ویر جی میں مسلمانا میں پیغمبر دے صحابہ دا شان بیان کر رہیاں لیکن اس دور دا کافر ہیں وہ تھے بیان کرنے والا وی کافر تھے سننے والا وی کافر اور رولہ دے کافرانے او دو دا مقادرت آئے تو سیانتے رولہ پونڈے پہ اور میرے پیغمبر دے صحاب سے متعلق اللہ خو اکبر اللہ نبی باک علیہ السلام نے خات پہ جنے ہرکل بادشاہ دیوالوی خات کلیا ہے میرے پیغمبر نے خات پہ جیا ہے اس ہرکل بادشاہ نبی باک علیہ السلام دے خاتا ان کو بعد اپنے سپاہیاں نو حکم دے دیتا ہے تو میرے سپاہیوں اے جڑے نبی دا خات آیا ہے اگر اس علاقے دا کوئی بندہ تو آڑے جانن والا ہے تو انہوں میرے کو لے کر کے آؤ اس واسطے کے میں او دے کلو معلومات لینا چاہنا ماں میں او دے کلو کچھنا چاہنا ماں میں او دے کلو اے دے متعلق سوال کرنا چاہنا ماں اللہ اکبر اللہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج مسلمان نہیں گوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں اس علاقے دی طرف تجارت دی غرست نال کے آماں تو ہرکل بادشاہ دے جناب سپاہیاں نے مینو آکے پکڑ لیا ہے لے کر کے ہرکل بادشاہ دے دربار دے اندر چلے گئے نے میرے نال چار پانچ ساتھی بھی نہیں ہرکل بادشاہ دے سامنے میں نو کھڑا کا دیتا گیا ہے تو بادشاہ کین لگا ہرکل بادشاہ دے سامنے کیتا اوے بتدازنہ بندیاں میں نو میں اس بندے دے متعلق تیرے کلو سوال کرنا چاہنا ماں تو میں جیڑا جیڑا سوال کرنا جا ماں او دا میں نو صحیح صحیح جواب دے جانا ہے اللہ اکبر چھوٹ نہیں بولنا اگر چھوٹ بولے گا تو میرا سپائی تیری گردنو تن تو جدا کر کے رکھ دے گا اللہ اکبر سیدنا مصفیان رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے نے میرے نال جڑے چار پانچ بندے نے انہوں نے مہنج کر کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہے مہنج کر کے ہرکل بادشاہ دے سامنے چلا گیا اوہاں عید وزیر نے ملکلو سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ تو میں دل دے اندر ہی سوچ رہا ہم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میں مسلمان نہیں سی میں نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف دی گال نہیں سی کرنی میں چاندہ سا کہ ہرکل بادشاہ دے دل دے اندر نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہ بیٹھے لیکن میرے دل دے اندر اے بھی سی کہ جو میں چوٹ بولیا کہ جڑے میرے نال کھڑے میں وہ کہن گئے کہ کڑا وڈا سردار ہے سردار ہو کے چوٹ بول رہے ہیں کہ جڑا وڈا چودری ہو کے چوٹ بول رہے ہیں میں اس واسے بھی چوٹ نہیں بولیا سردار ابو صفیان نے دست دتا کہ بندہ جڑا وڈا مرجی سردار ہوئے چوٹ بولی دا چوٹ بولی دا اچھے جڑا وڈا چودری تو سردار ہوئے گا نا اڑا وڈا پھکڑ تو لے گا اڑا وڈا چوٹ بولے گا لیکن سردار ابو صفیان نے دستیا کہ بندہ سردار بن جائے چوٹ بولی دا نہیں بو نیدہ پھر کل بادشاہ نے سوال کی تا میں اپنے موضوع اللہ ماں اللہ خو اکبر اللہ انہ بندیاں دے متعلق جاننا ہے اس نبی دے متعلق جاننا ہے جی جاننا ماں اللہ خو اکبر انہیں آکھیں میں ندسنا حالی ارتدہ اہد منگو مندین کی جڑے پیغمبر دے صحابہ نے کلمہ پڑے آئے انہیں دس سوال کی تے دے دسان سوالان دے بیچوں انہیں ایک ایوی سوال کی تا کہ پیغمبر دے جڑے صحابہ نے جنا لوگا نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑے آئے انہیں دے بھی جو کس نے ارتدہ دیلا انہیں اختیار کیتا ہے کہ کوئی نہیں کوئی مرتاد بھی ہویا ہے کہ کوئی نہیں سردار ابو سفیان کہنے نے کوئی نہ کوئی نہ جڑا ایک وری کملی والے دلال پھڑ لیتا ہے وہ قیام تک نہیں جھڑ دا جڑا ایک وریوں دیگان سن لیتا ہے اللہ خو اکبر او دے نار بے وفائیاں نہیں کر دا جڑا ایک وری میرے پیغمبر دے کون جا کے بھی جاند ہے وہ دو جیوری اٹھ کے نہیں آن دا اللہ خو اکبر اے میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک کافر نے میرے پیغمبر دے صحابہ دیشان بیان کی دیئے بیان کرنے والا بھی کافر ہے تو سننے والا بھی کافر ہے اللہ خو اکبر اللہ فرمان لاؤنا رضی اللہ انہم ورزو انہم ایسے درے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت آگاز کیتا ہے میرے پیغمبر نے نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دے اعلان کر دیتا ہے آقا چھپتے ہو پکے نا نبی پاک علیہ السلام اللہ رب العالمین دے دین دی دعوت دین دے پہنے اے جنو حبشہ جو ایک غلام چلی ہے اے دا نام بلا رضی اللہ تعالیٰ انہمیں اے جن کر کے چالدہ چالدہ اے بھی مکہ دے اندر آ گیا تے مکہ دے اندر آ کر کے امیہ دا غلام بن جاندہ ہے اللہ خو اکبر اللہ اے بکریاں چران جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام دینا الملاقاتہ ہوندیاں نے اے نے ایک دو مرتبہ مبی پاک علیہ السلام دا دیدار کیتا تے دل دے اندر محبت بیٹھ گئی بلاد دے تے یار ویکھنا اے دا سونا بندہ ہو کہ چھوٹ نہیں بول ساکتا اے دا چہرہ اتنا منور ہے اے منور چہرے والا تے نورانی چہرے والا چھوٹا نہیں ہو ساکتا اللہ خو اکبر اللہ ایک دن میرے پیغمبر گزرے نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال کی خانے فرمایا میں ٹھیک ہاں دوسری سے نہ ہو اللہ خو اکبر انہوں بڑھائی تا جب ہویا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑی خیران کی ہوئی او یار پورج گئے نا دا سردارے اے مکہ مالیاں دا سردارے اے دونا جہانہ دا سردارے تے میں غلام نو سلام کر کے جلا گیا اللہ خو اکبر اللہ ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں دی طبیعت بگڑ گئی آپ بیماروں گئنے تے امیادیاں بکریاں چروان گئنے اللہ خو اکبر بکریاں ذرا ٹائم دینا لے کر کے کہہ رہ گئے تے زیہن دے اندر اے بے میں جا کے امیادے کو نو چھوٹی لے لما گا میں اپنا عذر بیان کرنگا امیاد میں انہوں بخار بڑا چڑے ہیں میں انہوں بخار دی بڑی شدہ تے اللہ خو اکبر اللہ اے امیاد میں انہوں چھوٹی دے دے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے کر کے جنو کر دے اندر دا کھلوئے امیاد تیش دے اندر آ گیا اللہ خو اکبر اللہ انہوں دے آکے بلال جب بکریاں جلدی کیوں لے کر کے آ گیا سیدنا بلال فرما دے امیاد میری طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے میں انہوں بخار بڑا چڑ گیا ہے لہٰذا میں سواستے جلدی دے نال بکریاں لے کر کے آ گیا وہ اٹھائی چک دے آپاسیا گولامی دی زندگی بڑی مشکل زندگی خویا کر دیئے اللہ خو اکبر اللہ ازاتی اللہ دی بڑی وٹی نعمتیں ازاتی دا شکریہ دا کریا کر اللہ دی قسمیں اس اٹھائی چک دی مسجد دے اندر بیٹھ کے بڑی پرسکون دے نال اے میری گفتگون سون رہے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام دیا گلہ سو رہے ہیں یہ دے اندر ازاتی دا بڑا کردارے سن سندالی دی طریق اٹھا کر کے دیکھ لے اپنے بڑے آدیاں قربانیاں اٹھا کر کے دیکھ لے اللہ خو اکبر برے سگیز دے اندر تے تے نو بار نکلن دی بھی اجازت نہیں سی کسے نو کاندھا کوست گن دی بھی اجازت نہیں سی اچھی ازام دے اندی بھی اجازت نہیں سی ربے کائنات نے تیرے تے بڑا وڈا انام کی تے تے انام دے اندر تے نو پاکستان دے دی تے آج پاکستان دے اس تحصیبہ پنجاب دے اللہ خو اکبر سیلا فیصلہ باتی تحصیل جنہ مالا دے اندر اس اٹھائی چاک دے اندر بیٹھ کر کے بڑے اپور سکون دے نال تمہ جلس دے اندر بیٹھ کے قرآن نو حدیث سن رہے ہیں تے دے اندر ازاتی دا بڑا کردارے اللہ خو اکبر جڑی گلامی دی زندگی ہوں دی ہے نا اللہ خو اکبر بڑی کھٹن زندگی خون دی ہے سیدنا بلال فرمان دینے امیہ میری طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے لہٰذا میں بکریاں جلدی لے کر کے ہمارے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ کو تعلانہ خودے کہن لگے بات بقت اگر ٹائم دن نالا گئے ہیں تے چکی چلانی شروع کر دے اللہ خو اکبر اللہ چکی چلانی شروع کر دی تی تے چکی چلا رہے ہیں تے نالے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ زاروں کے دار رو بھی رہنے طبیعت بڑی خراب سی کارتے جلدی اس واسطے آئے کہ جا کے ارام کر لنگا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ خودے چکی چلا رہے ہیں نالے روی جا رہے ہیں ایدر و نبی پاک علیہ صلی اللہ سلام دا گزر خویا میرے پیغمبر نے میں کیا بلال رو رہا تے نالے چکی چلا رہا ہے آقا علیہ صلی اللہ پوچھ دے نے بلال یار کی بڑے روندہ کے اوپے ہیں اللہ خو اکبر اللہ اللہ دے مہبو پیغمبر جی میری طبیعت بڑی نسازے میں جلدی بکریاں لے کھر کے کہہ رہایاں ماں آرام واسطے لیکن امیہ آمد بخد نے میں نچکی چلا رہاں دیتے لگا دیتا ہے اللہ دے مہبو پیغمبر جی میں جلدی بکریاں لے کے آکے اپنا عذر بیش کی تہتے امیہ نے میرے چپیڑا ماریاں سونے یا نبیہ اللہ خو اکبر اللہ میرے پیغمبر دیاں کھانڈول پئیاں اپنے یار دی قربان نیوے کے آقا علیہ صلی اللہ سلام دیاں آقا جو چھم چھم آسوہ گئے اپنے یار دی قربان نیوے کے اللہ خو اکبر اللہ آقا فرماندنے بلال پیچھے ہو جا میں محمد چکی چلا ناما بلال میں تیرے ہی صدی چکی میں چلا ناما اللہ خو اکبر اللہ او یار انجدہ لیڈر ہوئے انجدہ ہوں کمران ہوئے میرے پیغمبر دے دل دے اندر انی شفقت بلال دے بارے اپنے اصحاب دے بارے اللہ خو اکبر اللہ دو جگان دے سردارے کہ غلام دے حصے دی چکی چلاندہ پہ آئے بیر جی پتا چلیا اگر قدر کرو گے دے قدر کی تی جائے گی اگر قربان نیو گے دے سلام ملے گا اللہ خو اکبر اللہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار واللزین تبعوہم احسان رضی اللہ انہم ورزو انہم اے میرے پیغمبر دے صحابہ نے جنہاں نے نبی باک علیہ السلام دا لڑ پڑ لیا پھر انہوں چھٹن دا نام نہیں لیا آقا علیہ السلام نے حکم دیتا تھے اپنیاں جاننا نشاور کا دیتیاں نے اللہ خو اکبر میرے ہی اور دوسان ابن امرشت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی باک علیہ السلام دے سے آپ نے قربان نیاں دیتی ہیں نے کہ میں نہیں اپنی جان دیاں بھی قربان نیاں دیتی ہیں نے کہ اچھی بولو آپ نے والدیاں بھی قربان نیاں دیتی ہیں نے اتھے بات ختم ہو گئی نبی باک علیہ السلام نے سارے اصحاب جنتی نے ایسادہ ایمان اگر کسے بندے دا شک روئی دے دانے جتنا بھی کسے صحابی دے متعلق بھی ہے تو میرا ایمان اور بندہ دائرہ اسلام جو خارج ہے کیونکہ نبی باک علیہ السلام نے اصحاب دے متعلق اللہ رب العالمین نے سریفکیٹ جاری کیتا ہے رضی اللہ عنہم ورزو جتو رب راضی ہے پھر میری تیری بکواس کرم دے نال پھر جناب کوئی کوئی کتا اتھے پاؤں کے اسلام آباد دے اندر کوئی جناب اتھے آگے فیصلہ بات دے اندر بکواس کرے کوئی نبی باک علیہ السلام نے اصحاب دے تبررہ رائی کرے زبان درازی کرے اوہ دی زبان درازی دے نال میرے پیغمبر دے اصحاب دی شان دے اندر اچھی بولو فرق آساکتا نہیں آساکتا اس سارے گلدستہ بہت قیمتی ہے اس سارے گلدستہ جنتی ہے میں اس گلدستے دے بچوں انشاءاللہ اے آخری آخری باتاں ایک پھول دی انشاءاللہ شان بیان کر لگیاں توجہ دے نال آخری آخری باتاں نبی باک علیہ السلام نے اس حفیدہ شان بیان لوں لگ گیا ہے سیدنا علی صاحب کہو رضی اللہ عنہ بندہ تسی اپنی گودے اندر پالے آئے نا بچہ اوہ دی تربیت کیتی ہوئے اوہ دا خیال کیتا ہے تے بندے نو اوہ دی آنگ آنگ دا پتا چال جاندہ ہے بندے نو اوہ دی حرکات و سکنات دا پتا چال جاندہ ہے کہ اے میرا بچہ کی کرنا لہا ہے اے میرا پتی جائے کی کرنا لہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ دی شان دے اندر اے ہی جملہ کافی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تربیت پائیے تے نبی پاک علیہ السلام دی گود دے اندر پائیے میرے علی رضی اللہ عنہ پروان چڑھے نے تے نبی پاک علیہ السلام سے ہتنے اندر چڑھے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ دی تربیت کی تی ہے تے نبی پاک علی صلی اللہ نے آپ کی تی ہے تے ایمان نا دسو میرے پیغمبر دی تربیت دے اندر کوئی شاکو زاگدہ اے بڑی بڑی شان ایک پیڑا وڈا مقام حضرات اگرامی قدر میں جیڑی آیت کریمہ تلاوت کی تی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا والمہاجرین والانصار واللذین تبعوہم بی احسان رضی اللہ عنہ ورزو اللہ رب العالمین نے اپنی رضادہ سیٹیفگیٹ انہ سحبہ واسطے جاری کیتا ہے انہ لوگا واسطے جاری انشاءاللہ اے پیلنگ دو خوبیاں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ دی شان دے اندر بیان کریں گا پھر ایک اور حدیث بیان کریں گا اور اپنی بات نو خدم کر دیا گا میرے عورت ساندہ پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی باق علیہ صلی وآلہ سلام اللہ رب العالمین قرآن مجید نو نازل فرمایا فرمایا والمہاجرین والانصار اللہ اکبر اللہ اے میرے پیغمبر دے صحابان اے میرے پیغمبر جی اے اللہ دے پیغمبر جی نبی باق علیہ صلی وآلہ نو مخاطب کیتا فرمایا محبوب جڑے بندے پہلے پہلے اسلام لے کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی مردہ دے اندر اسلام لے کر کے آئین اللہ اکبر اللہ تے میں شان دے مقام بیان کرنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی ان خودی اللہ اکبر نبی پاک علی صلی سلام دے گران دے بیچوں تے چھوٹے بچیاں دے بیچوں لڑک لڑک باب دی شان دے اندر بات بہت زیاد آئے میرے علی رضی اللہ تعالی ان خود نبی پاک علی صلی سلام دے سین نازل ہون والے قرآن دی اس آئیت مستاد بن جن دے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان خود نے ہجرت بھی کی تی حضرات گرام مقام اپنی جگہ ہر صحابی دی شان اپنی جگہ تے لیکن میرے علی رضی اللہ تعالی ان خود او شخصیت نے جنان نبی پاک علی صلی سلام دا بستر نصیب ہویا ہے اللہ اکبر اللہ والمہاجرین والانصار والذین تبعو ہم بحسان ہجرت در گان جان دیو نا ہجرت سوا بھی جان دیو نبی پاک علی صلی سلام نے فرمایا میرے صحاب جڑا بندہ اسلام واسطے ہجرت کر جان دا ہے اسلام واسطے اپنے کربار نچھاڑ جان دا ہے اسلام واسطے اپنے بیوی بچے چھاڑ کے چلا جان دا ہے اپنے کمبیت قبیل نچھاڑ جان دا ہے میرے لیا ہے اے ہجرت دا سواب اے ہجرت دا مقام اے ہجرت بلندی جڑا بندہ ہجرت کر کے اپنا کبیل چھڑیا اپنا خاندان چھڑیا جمیں مان دے پیٹ جو آج جنم لیا ہے اسلام واسطے ہجرت حضرت علی رضی اللہ انہوں نے کی دی میرے پیغمبر کا بستر نصیب ہوں تو بات حضرت علی رضی اللہ انہوں نے ہجرت کی تیگانے نبی پاک علی صلی واسلام دے صحابی میرے پیغمبر دے نبی پاک علی صلی واسلام دے صحابی اے نادی شان دے اندرے جملہ میں بیان کرا دے حدیث بیان کرا آپ پرا بی لگ دے بیٹے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ انہوں دے اندرہ جملہ آپ کلے صحابی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علی واسلام دے دم آد بھی نہیں اللہ اکبر اللہ نبی باک علی صلی سلام دے دم آد بھی نہیں اے میرے علی دی شان اللہ اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی اے در توجہ میرے رکھ نبی پاک علی صلی سلام دے کھولائے میں پیغمبر جی فاطمہ بیٹی جوان ہو گئی میں رشتہ لین واسط آیا ماں اللہ اکبر میرے پیغمبر فرمان دے ابو بکر من حضرت عمر رضی اللہ تعالی اے دکار کے نبی پاک علی صلی سلام دے کھولائے اللہ پیغمبر جی فاطمہ بیٹی جوان ہو گئی اللہ دے میرے پیغمبر مر رشتہ لین واسط آیا ماں اللہ اکبر آ فرمان دے عمر من اللہ دے فیصل دے انتظار اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہو دے کھول گئے علی جی اسی تو آدھے واسط رشتہ لین واسط گئے نبی پاک علی صلی واسلام دے کھول ہن تُس ہی جاؤ نا اللہ پیغمبر نے سان مندہ لینو اللہ اکبر اللہ بیر جی میں مندہ لینو لیکن میں اوہ نہیں مندہ جی میں بڑی ادب دنال مندہ میں بڑی احترام دنال مندہ میں چرستہ سوٹ اللہ کے نہیں مندہ میں پانگ دا کوٹ اللہ کے تے علی علی نہیں کر دا اللہ کو اکبر میں علی دا نام مگاڑ کر نہیں لین دا بلکہ بڑی ادب دنال میں کہنا مان حضرت علی رضی اللہ تعالی اے جناب اے چرستہ سوٹ لائے اے شراب دا کوٹ پر اے پانگ دا جناب پیال پی لیا تو لین کر دا پھر دا اللہ دی قسم آج تیرے باپ دا نام کوئی یو بایو باکھے گا اللہ اکبر اللہ اگر میں اپنے باپ دا نام پٹھا برداست نہیں کر سکتا پھر میں دماد رسول مولا علی دا نام کیونے برداست کر سکنا ما اللہ دی قسم میں پیار کر نام لیکن میرے پیار دا میار کو شور ہے اللہ اکبر اللہ میں نبی پاک حق حق کر حضرت علی رضی اللہ خود نام لیکن اللہ اکبر اللہ حضرت علی رضی اللہ خود تعلان خود یہ دکار کے گئے نبی پاک علی صلی اللہ سلام دے قول دے فرمایا علی میں پتہ لگ گیا تو کہ میں آیا فرمایا یا رسول اللہ کہ میں آیا دستو ہاں اللہ رسول نے فرمایا علی فاطمہ آدھا ہاتھ منگر آیا نبی پاک علی صلی اللہ نے فرمایا علی کول بھی کوش ہے کہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ ایک لوئے دی زرہ بھئی ہے اور فلانی جان کے دیں اندر مالک نیمت ملے آسی او چادر میرے کول بھئی بس اے ہوئی چیزیں سونے نبی تو میں تو آڈے کار دے اندر تربیت بھائی اللہ دے نبی جی تو عنوی تے پتائی ہے کہ علی کول کوش بھی نہیں جو کچھ ہے نبی دا ہے جو کچھ ہے خدا دا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علی صلی اللہ سلام نے سوال کی دا سیدنا بھو بکر نے سن لیا آپ فرمان دے سیرا نبی فروخت کر کے آنا تے جیڑے پیسے بچھ شادی کرنی ہے نکاح کر اللہ اکبر اللہ سیدنا بھو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبی بتا چلے آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی خود انج اسمیں گل دستہ ہی بڑا پیار ہے اب بکر عمر عثمان علی چار یار نے چار یار آنا بڑا پیار الگ دے اللہ اکبر اللہ دو میں یار ملے نے تے تیزرے اپنے یار عثمان دے کل چلے گئے نے فرمایا عثمان ایسی را لے کر کے آئے نبی پاک علی صلی بیٹی دے نال علی نکا کر نوانے نے نبی پاک علی صلی نے حکم دیتا ہے اے سیرہ بیچ کر کے آؤ اللہ اکبر اللہ عثمان تُسی دے جان دے آنا علی دے کول اے سیرہ تو علاوہ کوئی چیز بھی مجود نہیں نہازہ سیرہ تُسی مقابل خرید لے اللہ اکبر اللہ فرمایا ابو بکر ایسی راہ مہینوں دے دے میں عثمان دے کول دو سو تیرم لے کر کے چلے جاؤ یار علی سادھا بھی تے پر آئے علی سادھا بھی تے یار علی اللہ اکبر اللہ سادھے نال بھی تے رہن دائے میں عثمان دیل کے اندر اپنی خلافت دا سی در جڑا حضرت عثمان دے دیتا گیا اللہ اکبر چھوٹ بولے جنہیں بولے بکواس کیتی جنہیں کیتی آپ فرما دیں علی میرا بھی پر آئے ابو بکر دو سو در حمد مطابق میں دیکھو نو سی را خرید لے اللہ اللہ اکبر ذرا دل تحطرہ کے بعد توجہ تین الزمات فرما دی سی سی دا بادمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی نبی پاک علی صلی سلام دے جگر دا ٹکڑ او ماں پہ جان دے او جن ماں دا خیال جن ماں پہ دا خیال تیاں کر دیا انہیں پک نہیں کریا کر دے اللہ اکبر اللہ دے میرے پیغمبر دی او بیٹی ہے جنہیں اپنے بابے دے ہندے بڑی دو خوے کہنے اللہ اکبر او بیٹی ہے جنہیں اپنے بابے دے جناب لاکہ دے تو اوجری ساف کی تیا نے جنہیں اپنے بابے دے دو خبر ہی بے کہنے آج یدی رکھ ستی دا وقت آگئے نبی پاک علی صلی مسجد نبی تھی اندر آق علی صلی نے فاطمہ میں علی دے نال تیرا نکاح کر مگام فاطمہ بیٹا میں علی دا مال دولت نہیں بکھی آئے اور بد بخت ظالم اپنیا زاد دے پات ام اکھنو آل یا ظالم آئے اوہ غریب دا کران نہ چھاڑ کے چلا جان آئے اوہ غریب پرہ دے دروازے تری ستا لین واسط نہیں جان دا کہ میرا پرہ غریب انہیں دہیج دے دینا کچھ نہیں باد بخت اپنی سگی پین دے دروازے تے نہیں جان دا اس واسط کہ میری پین دے دے نہ کوش نہیں میری پین دے کو جناب ہے کوئی نہیں دہیج دے اندر نبی باق علی صلح تو صلح فرماتے نے کہنا دے لوگو مال لوں نہ ریکھے آجے کردان میں خلے آجے بزرگو میرے پیارے بھائیو آجے معاشرے دن درواز گیڑا بڑھ آئے اللہ اکبر اللہ منڈا بڑا پیسہ کمان وال اللہ اکبر کاری صاحب ساڑے کو رشتہ آیا کاری صاحب ساڑے اپنی بیٹی دا رشتہ کرن لگ گیا جیدو بند آپ کو چھ لیں نماز ہمیں پڑھ دیں کہ نہیں پڑھ دیں کاری صاحب اکبر اونا دا کاروبار بڑا بڑھ آئے اللہ اونا دا بنگلا بڑھ آئے اونا دے کارا بڑھی آئے او نماز بی بی پڑھ دا دی اکھ کوئی نماز بس نماز نہیں پڑھ دا لیکن جیدو امراد بیٹی کر جائے گی نماز کن لگ جائے گا بی جی امی نماز آنے پڑھیا جاندیا اللہ دی قسم کردار دی بنیاد ترشتہ کریا کر پھر وی کر سمردہ کردار دی بنیاد ترشتہ ہوئے گا ادو حسن حسین رضی اللہ تعالی انہوں جیسے شہزادے پیدا ہو جانگے فرمایا بیٹی فاطمہ میں علید نال تیرا نکاح کر لگا ماتے مال نہیں رکھیا کیا تینو رشتہ منظور میرے بابا میں رشتہ منظور جیڑا رشتہ میرے باب منظور میں فاطمہ منظور اللہ خو اکبر اللہ سیدہ فاطمہ دی رکھتی دا وقت آگیا میرے پیغمبر عنی صلات و سلام مسجد نبی دے اندر سیدہ فاطمہ تیار رہی آنے مہا فاطمہ دی ماں زندہ گندی تے اپنیا دمام دے چور مرد دے اندر فاطمہ نو رخصت گھار دی اگنی گال کیتی نا تے سیدہ فاطمہ دیا کھانڈ لپئیاں منظور داروں کی تار رون لگ بئیاں نبی باق علی صلات و سلام نو بتا چلے یا آق علی صلات اللہ کو اکبر میں سلم برما دیا میں بھو پیغمبر کی فاطمہ نو فاطمہ دی ماں یاد آگئی اور ماں مات ضرور بیٹیاں نو پیئی جایا کر دی نبی پاک علی صلات و سلام نے برما بیٹی فاطمہ میں محمد نے تینو باپ والا بھی پیار دی تا تینو دری خدیجہ والا بی پاک علی صلات و سلام نے اپنے سینے سے نہ لگایا فاطمہ رونا رونا میرا بیٹا اللہ خوا اکبر حضرت علی رسی اللہ تعالی روک سیدہ جناب اپنی براد انتظام ہو گیا اللہ خوا اکبر اے دنیا دا بڑی مقدس جوڑ اے دنیا دے بڑی جناب کیمتی جوڑ اے دی شادی ہندی بی اے دے کردار دی بنیات ہندی بی اے اللہ نے پاگ کی لائے اللہ خوا اکبر حسن حسین پیدا کی تے جنان جنت نوجوان نان سردان بنا دی تائے اللہ خوا اکبر حضرت علی رضی اللہ تعال نال نال نے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی برا تان دی اللہ اکبر اللہ اے میرے پیغمبر دا یار دی اے میرے پیغمبر دا بھائی اللہ اکبر اللہ میں اپنی محبت اظہار کر دیا تے تیرا سوق بھی تعدہ کر دیا اللہ کا وہ شیر ہے ولی و کا ولی ہے اللہ کا وہ شیر ہے ولی وں کا ولی ہے یہ تیرا علی میرا علی ہے یہ میرا علی میرا علی رب کا ولی ہے اللہ کا وہ شیر ہے ولی وں کا ولی ہے یہ میرا علی میرا علی رب کا ولی ہے یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے انشاءاللہ جا علی علی ہو جائے گی رضی اللہ علیہ وآلہان خور دلہن بنی ہے فاطمہ دولہ ہے مرتزہ دلہن بنی ہے فاطمہ دولہ ہے مرتزہ بن تھن کے یہ بارات مدینہ کو چلی ہے یہ تیرا علی میرا علی رب کا ولی ہے یہ میرا علی تیرا علی رب کا ولی ہے اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے یہ میرا علی تیرا علی رب کا ولی ہے قرم اے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین محو اشداؤ علا الگفار رحماء مینہم تراح رکعا سجد يبتهون فضلا من اللہ ورزوانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی تھے میرے پیغمبر دے صحابیب نے او تھے اچھی بولو نبی پاک علیہ صلات و سلام دے دم آدمی نے چیمیں نپورے ہو گئے نے چالی میٹ دا ٹائم سی ہاں جی انشاءاللہ وقتی ببندی ہوئے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق ساڑھا عقیدہ ہے کہ آپ بھی اہلِ بیعت بھی جو شامل ہیں ایک دن نبی پاک علیہ صلات و سلام نے ایک چادر مگوائی چادر مگوائی کے نا اینج کر کے پوری چادر پھیلائی آقا علیہ صلات و سلام نے چادر پھیلا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں آواز ماری علی جی میری اس چادر دے تھلے آجاؤ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں آواز ماری فاطمہ اس چادر دے تھلے آجاؤ حسن و حسین نم بلایا حسن و حسین نم بلایا جائے اس چادر دے تھلے آجاؤ اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے دعا کی تھی مالکہ اے چادر دے جڑے تھلے نے اے میرے اہلِ بیعت نے مالکہ میں اِنہ دِنال پیار کرنا تو ہی اِنہ دِنال پیار کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پانج منٹ رہن دے نے ایک ہور شان بیان کر دیا آبدہ مقام آبدی فضیلت بیان کر دیا اور اے تھوڑا جا ربی الاول دے حوالے دنال میں اس حدیث نم بھی بیان کرنا چاہنا شانہ بہت زیادہ نے حدیثہ بہت زیادہ نے لیکن میں اس مہینے دی مناسبت دنال اے آخری حدیث بیان کرنا اور اپنی بات نو ختم کر دیا میری آردو سانے پینو مرشد جناب محمد تھا کہ گئے ہو یا فر اچھی وعدنا کو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی جناب ولادت با سعدت ہوئی اس مہینے دے اندر تھے آف دی وفات بھی ہوئی اس مہینے دے اندر اللہ اکبر اللہ او بی ماری جڑی نبی پاک علیہ السلام نو لگیئے تھے آپ نو جناب موت مون تک لے گئیے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت بگڑیئے آقا علیہ السلام جو میں رات والے دن مغرب دن ماد پڑھا کر کے ہجرائے آئیشہ دے اندر آگئے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی موجود کی دے اندر سیگید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انخونے ستارہ نمازہ میرے پیغمبر دی صدیقی سے اندر پڑھایاں اللہ اکبر اللہ بارہ ربی اللہ اللہ دینے اللہ اکبر تے جناب دین سو مارد آئے بارہ ربی اللہ اللہ دی طریقے دین سو مارد آئے تے فجر دی نماز تو بعد دا وقت تے ماجی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام دا آخری وقت تے میرے پیغمبر دنیا تو جا رہے نے اہج کر کے نبی پاک علیہ السلام اپنا چہرہ انور بار نکالیا حضرت انس فرما دے نے اہج کر کے میرے پیغمبر نے بیکھیا حضرت انس فرما دے نے میری نظر نبی پاک علیہ السلام دے بھئیے آپ دے چہرہ انور دے نال پوری مسجد جاک مگ کرن لگ بھئیے اللہ اکبر اللہ میں نوئی جو محسوس ہویا ہے نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ جو میرے ریل دے اندر قرآن رکھیا خند ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت خراب ہوئی آقا علیہ السلام اپنے حجرے دے اندر اللہ اکبر اللہ مانجی عائشہ فرما دیا نے میں معوضہ تین پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام نو دم پئی کر دیا کہ میرے پیغمبر نے جگر کہ میرے سینے دنال ٹیک لگا لئیے بہین السحری و نحری آقا علیہ السلام میرے سینے دنال ٹیک لگا کے بیٹھے نے اللہ اکبر میں نوئی جو محسوس ہویا ہے نبی پاک علیہ السلام دا جس ہمدنی ہو گئے ہیں آقا علیہ السلام نے جے کر کے پیال لے دی اندر اپنا ہاتھ ڈال لیا ہے ہاتھ ڈال کر کے جے کر کے اسمان دی طرف کر لیا ہے نالے زبان دے بھی چوکل میں جاری گی تینے اللہم بر رفیق اللہ علا اللہم بر رفیق اللہ علا مانجی عائشہ فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام دے کلمیں پورے خوئے نے نالی آقا ہاتھ لیچے آگیا ہے مینو آب دا جس ہم وزنی محسوس ہم لگ بے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام نو اے جکار کے تکھیے دے اتنے ٹاکے دے اپنے محبوب دا دیدان کرن لگ بہیاں آخری دیدان کرن لگ بہیاں میں نبی پاک علیہ السلام نو کھلایا ہے آقا علیہ السلام نے کوئی حرکت نہیں کی تھی میں مسجد نبی دے دروازے دے اندر جا کے احلان کا دیتا ہے وہ پیغمبر دے سے آبیوں جنے نبی دا چیرہ تسی ویک ویک کے جیندے سو آجو نبی جناب رخصت ہو گیا ہے آجو سے نبی دا مثال ہو گیا ہے آجو نبی چھاڑ کے چلا گیا ہے آجو نبی اللہ رب العالمین دے کول چلے گئے نے اینی گال سنیے تے صحابات جناب پریشانی تاری ہو گئے صحابہ بخلا گئے نے اے واقعہ بارہ ربی اللہ ولدہ گئے مہینہ بارہ ربی اللہ ولدہ ربی اللہ ولدہ مہینہ تین سو ماردائے تے شہر مدینہ ہیں اللہ خو اکبر آجو تیرے پاکستان دے اندر بھی بارہ ربی اللہ ولدہ دیئے سیندین سو ماردہ بھی اندائے اپنی بارہ ربی اللہ ولدہ تے مدینہ دی بارہ ربی اللہ ولدہ اللہ خو اکبر اللہ وہ صحابہ دی حالت جاکن والی سی صحابہ دی کیامت جاکن والی سی جڑی صحابہ دے گزریئے اللہ خو اکبر میں حضرت علی دی بھی شاندوں بیان کرنے گاما نبی پاک علی صلات و السلام دے سے آپی اے دکار کے پتا چلے آئے نا نبی پاک علی صلات و السلام وفات پا گئے نے سارے صحابہ دے اندر کا حرام مچ گیا وہ یار نبی پاک علی صلات و السلام دے کلوں پوچھی نہیں سکے کہ تو آنو سی غسل کی میں دینا ہے میں بوبا نبی نو غسل کی میں دیتا جاندہ ہے نبی نو غسل کون دے گا اللہ خو اکبر اے چہم گوئیاں ہندیاں پہیاں نے نبی پاک علی صلات و السلام دے صحابہ دیا اقدام اونگ تاریخ ہو جاندی ہے اے جو اونگ تاریخ ہوئی مسجد کون نے دے بھی چواز آئی اے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک علی صلات و السلام نو کپڑیاں سمیتی غسل دوا دیتا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ دی شام دے اندر اے بھی بات جاملے اے بھی بات شاملے کہ میرے پیغمبر نو غسل دیتا ہے اے تے علی نے دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ خو نے اے جکار کے اگے ودھے نے میرے علی نے غسل دیتا ہے میرے پیغمبر نو تے کپڑیاں سمیت غسل دیتا گیا ہے اللہ ہوں اکبر اللہ نالے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے اے جکار کے پانی دے ڈبے پارے لے تے نالے فرمارے لے اے محبوب پیغمبر جی لا تنخواہ ان الجزائی والفضائی محبوبا اگر تسی جزا تے فضا تو میں نو علی نو منہ نہ کی دا خوندہ آج علی انہ روندہ کہ رو رو کے اپنیاں اکھان دی بینائی ختم کر دن دا آج علی انہ روندہ کہ رو رو کے آنسوں آنڈیاں نہ دیاں بہا دن دا اللہ ہوں اکبر اللہ میرے علی نے کفن دیتا ہے نبی نو میرے علی نے غسل دیتا ہے نبی نو میرے علی نے تدوین کی تیے پیغمبر دی اے میرے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم سردار بنا دیتا ہے انا دی اولاد بچوں حسن و حسین و جندین و جوان سردار بنا دیتا ہے اللہ کو اکبر برمایا والمہاجرین والانسار والانسار واللہ زین تبعوہم احسان رضی اللہ عنہم ورزوان اچھی نعرائے کولی لگا دیو حضرت علیوی جندین جنتینے سارے سے ہاں پاوی جنتینے سارے سے ہاں پاوی جنتینے حضرت علیوی علی تے معاویہ پاہی پاہی علی تے عثمان ہی پاہی پاہی علی تے ابو مکر ہی پاہی پاہی علی تے عمر ہی پاہی پاہی اے جناب نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم دے سے ہاں با دا نقشہ نبی پاک علیہ وسلم دے سے ہاں با دا گلدستہ میرے پیغمبر دے سے ہاں بی دا ہر صحابی اپنی اپنی شان والا اپنے اپنے مقام والا اللہ دی قسمیں آجے تھے مسجد دے اندر بیٹھ کے دین سون رہے ہو نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دیاں کوشن اللہ رب العالمین نے نماز نوں فرض گیتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے نماز دا طریقہ دسیا ہے تو نماز دا طریقہ سادہ تک دی میں پہنچیا ہے بولو بھئی صحابہ نے دسیا ہے تو پھر پہنچیا ہے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر نے اللہ نے زکاة نوں واجب کیتا ہے میرے پیغمبر نے زکاة مصارف تسینے وہ زکاة مصارف آج سادہ تائی پہنچیے نے تو کمیں پہنچے نے صحابہ دے ذریعے پہنچے لہذا صحابہ دنال محبت محبت سادے امان دا جوز ہے صحابہ سارے جنتی نے اللہ رب العالمین دے کو دعا ہے اللہ رب العالمین صحابہ دنال جملہ صحابہ دنال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو دماد رسول نے جو فاطمہ دی شہر نے حسن و حسین دی بابا نے اللہ رب العالمین انہ دی شان انہ دا مقام سون کے سمجھ کہ اللہ رب العالمین اس دے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ مسجد خوبصورت بنی ہے حسینہ اپنی مسجد اندر ایک بندہ آکے کہنے لگا کہ کاری صاحب لے ایتھو انہا خرجہ کی تھی جاندے ہو ایتھو ٹیلوائی جاندے ہو کہ بابے ہندے ہیں وابی جڑے ہیں وابی کرے لے ہندے ہیں کوڑے وابی پکراؤڑ وابی بندہ جی نہیں توسی ہے مسجد ٹیلوائی جاندے ہو میں کہا تو اڈے کار ٹیلوائی لگیا نے اندھا ہنجی لگیا نے میں کہا کیوں لائییا نے کہ اندھا خوبصورتی باس تھے میں کہا بابا جی جو اوٹے خوبصورتی باس تیلنا اپنے کار چلا نہیں ہیں تو جو رابدے کار چلا گئی ہیں تو کیڑی کوئی شکیت ہوگی دعا کرو اللہ رب العالمین دیکھو انہوں اس مسجد دی خوبصورتی دے اندر جس جس بندے نے جڑا جڑا ہی سم لائے کسے بندے نے اپنا پیسہ دیتا ہے اللہ رب العالمین او دا پیسہ قبول کرے او دے رزق دے اندر او دے مال دے اندر اللہ رب العالمین برکت پائے اگر کسے نے مزدوری کیتی ہے اپنی جان دی قربانی دیتی ہے اپنا ٹیم دی قربانی دیتی ہے اللہ رب العالمین او دے تائم چھ برکت پائے اللہ رب العالمین او دی عمر چھ برکت پائے عمر چھ برکت سمجھ دے کیے کیے عمر چھ برکت گئے اسی میں کما کے ایک بندے دی عمر ستر سال یالہ دی عمر چھ برکت پا اوہ دی عمر اسی سال ہو جائے گی ہاں برکت گفن اوہ یار جڑے کم اسی سو سال جو کرنے نے اللہ رب العالمین دی طرفوں برکت دیئے اوہ بندہ کم ستر سال جو کر کے چلا جانتا ہے اے عمر جو برکت دیئے ضروری نہیں کہ سال ہی بدن ضروری نہیں کہ عمر عمر ہی بدن عمر دن در برکت ہے کہ جڑے بندے نے کم ڈیڑھ سو سال جو کرنے نے اللہ رب العالمین وہ چاہیے سانا جی کروا دوئے تیجنہ نے ایک ٹیل لوائیے اس مسجد دے اندر اسماعیل گجر صاحب اللہ رب العالمین انہوں نے رزق دے اندر انہوں نے مال دے اندر انہوں نے جان دے اندر خیر و برکادہ نزول فرمائے اللہ رب العالمین رزق حلال وافر مقدار دے اندر عطا فرمائے اور ایک دو دعا دیوی درخواست کچھ ساتھی بیمار میں ساتھی پیند دے اندر بھی انہوں نے بھی دعا دی درخواست کیتی ہے اور بھی جتنے مسلمان بیمار نے اگر اس مجمع دے اندر کوئی ساتھی بیمار بیٹھا دے دعا کرو اللہ رب العالمین شفاہ تا فرمائے شفاہ وان دے خزانے کہتے کونے اچھی بولو جیڑے اللہ نو مان دے نے اللہ دے کونے مانگ دے نے اللہ نو مان دے کے او بولو شفاہ وان دے خزانے کہتے کونے اللہ کہتے اللہ کو لو منگنا ہے بارش آئی سی کے نہیں یہ سنیتنا منگنا ہے جیسے نیتنا وہ کعب بیچنا ہے کہ بندہ بیٹھا سی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نونا تواف کر رہے سی جو کہندہ سی یا اللہ میری اکھا صحیح کر دے یا اللہ میری اکھا صحیح کر دے یا اللہ میری بنائی لٹا دے ایمینا فارمیلٹی پوری کر رہے سی کوئی بندے ہوں دے ہیں بس ہمیں دعا آئی تھے چٹکی ہوں دے ہیں میں تیری تہنلا دیں آگا انہیں کیا پتہ نہیں بنائی ہونی ہے کہ نہیں یا اللہ عمر بڑا سخت بندہ ہے انہیں میری تہنلا بھی دے یہ مالکہ میں نو میری اکھا مور دے ہو اللہ جی میری بنائی مور دے ہو انہیں چیڑے دھردے دے اللہ پھر دعا کی تھی جی تو حضرت عمر مور کیا ہے اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر کہ اس بندے دی بنائی واپس کر دی شرط ہے کہ منگیہ دنوں جائے منگیہ این نیت دن آل جائے اخلاس دن آل تو اگر اللہ رب العالمین اگر بیمار ہے تو شفائی کاملہ آجلہ مستمرہ تا فرمائے اور اگر بسیدہ کچھ ساتھی فوت ہو تو اے عزیز و کاربی چو کوئی پیارا چلا گیا ہے اللہ رب العالمین او دی قبر نو جنت دا بھاگ بنائے اور اس مرکز نو اس مسجر نو ایدی انتظامیان نو اللہ رب العالمین انہوں قیامت تاکہ بات فرمائے یا اللہ جمیں اے بندے تیرے کر نو عباد کرتی بیٹھے نو مالکہ تو انہوں قراندے عباد کر دے جمیں تیرے کار دے اندر رونگ لائی بیٹھے نو مالکہ تو انہوں دے کار دے رونگ لائی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الفاسرین اللہم انفعنا بما علمتنا فعلننا ما ينفعنا وزدنا علما اذهب البأس رب الناس واشفی انتا الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يبادر السقما یا شفیا لمراض اشفی مرزنا ومرز المسلمین اللہم اشفی مرزنا ومرز المسلمین اللہم اشفی کل مریض اللہم اشفی کل مریض شفاءاً کاملاً عاجلاً شفاءاً کاملاً عاجلاً یا اللہ بڑی گناہ گار بڑی سیاح کار مال کا اپنی رحمت دینار ساڑے گناہ منو معاف فرما اللہ جی سغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ منو معاف فرما اللہ جی بیمارانو شفاء کاملا عاجلا مستمرات فرما اللہ جی جنہ ساتھیاں نے دعا دی درخواست کی دیئے مال کا شفاء مہتا فرما اللہ جی اسمجھ میں دیندر اگر ہوئی بندہ بیمار بیٹھا ہے احتمال کا اپنی رحمت نزول فرما اللہ جی اپنے شفاء مالے خزانیاں وچوں شفاء مہتا فرما اللہ جی جڑے جڑے مسلمان بیمار نے کران دیندر نے حسدان دیندر نے سب نو شفاء مہتا فرما اللہ جی جنہ بندہ آنے محبت نال تمائے سنے نے اللہ جی جنہ میں تقریرہ سنی آنے محبت نال چال کے عین مال کا تم ہی محبت فرما اللہ جی جنہ میں دی صورت تی مورت توانو پسندے مال کا سوال دی صورت تی مورت و دادی بنا اللہ جی رزق حلال اللہ جی رزق حلال دینال اپنے بچلیاں دی تربیت کرن دی توفیقrible Hola اللہ جی بے اولادا نو نیکتے نورینا اولاد عطا فرما اللہ جی جنہ نو بیٹی بیٹیاں دی دین مال کا اپنی رحمت نال بیٹی تا فرما اللہ جی جنہ نو بیٹی بیٹے دان کی تین مال کا اپنی رحمت نازل فرما اللہ جی اپنی رحمت نال بیٹی عطا فرما اللہ جی ماں پہنک فرما بردار بنا ہے اللہ جی جنہی ننو اولاد دی تیانے والدین دی تاب دیادار بنا ہے اللہ جی والدین نو ہی اپنی اولاد دی صحیح سربیت کرن دی توفیق ادا فرما ہے اللہ جی جدے جدے بندے نہیں اس پروگرام دینال حیثالی اے تامن گیت ہے اس مسجد دینال تامن گیت ہے اللہ جنہی نو رزک حلال وافر مقدار دیند عطا فرما میں نام نہیں جاندہ صرف ایک بندے دا نام جاننا ماں اجیدہ تسی نام دا سے پائی اسمائن خجر صاحب دے پائی مشتاق صاحب میں نوے دو نامی آن دین مال کا اینا دے جڑے رفاقہ آنے اس مسجد دی جڑی انتظامی آن مال کا اینا دے خطیب صاحب اینا دے امام صاحب نو سے توفیت والی مانوالی لمبی زندگی عطا فرما اللہم اعطیق رقابہ ورقابنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اعطیق رقابنا من النار وادخلنا الجنة مع البرار اللہم انا نسألك الجنة الفردوس اللہم انتا الغنی ونحن الفقراء اللہم انتا الغنی ونحن الزعفاء يا رحمن ارحم على حالنا ولا تنزر إلى سوء اعمالنا اللہم لا تنزر إلى سوء اعمالنا اللہم لا تنزر إلى سوء اعمالنا يا غفار اوفر لنا حوبنا اوفر لنا خطايانا اللہم اوفر لنا خطايانا اللہم اطهر قلوبنا من النفاق وا اعمالنا من الريا سبحان ربك رب العزة يما يسفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين سبحان رب العزة سبحان رب العزة سبحان رب العزة سبحان رب العزة